تو آز میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں عربی کے پتے کے پتر اڑھوں کئی جگہ میں اسے پاترہ بھی کیا جاتا ہے تو الگ الگ جگہوں میں جو ہے الگ الگ نام ہوتے ہیں لیکن چیز ایک ہی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو جنجٹ رہتا ہے کہ انس کو دھاگے سے بانتے ہیں لیکن میں آپ کو ایسے ہی ان کو فول کرنا سکھاؤں گی نہ کچھ دھاکہ لگے گا نہ کسی اور چیز سے باندھنے کے جرورت پڑے گے نمستے میرا نام ہے پریانکا اور آپ سبھی کا سواگت ہے ایک نئی ویڈیو میں آئی ہوپ آپ سبھی بڑیا ہوں گے اور ہم بھی ایک دم بڑیا ہے پیز میں نئے ہیں تو پریز پیز کو فالو کریں تو عربی کے پتے کو میں نے 3-4 پانی سے بوش کر لیا تھا تو جو اس کا ڈنٹھل کا ایریا رہتا ہے تو اس کو ہم الگ کر دیں گے یقین مانئے آپ کو یہی سے جو آپ کے گلے میں خراس ہیچنگ ہوتی ہے اسی سے ہوتی ہے تو اس کے لئے میں بناؤں گی ایک پیشٹ جس کے لئے میں نے لے لی ہے بھابری کے پتے اور گرین چلی گارلک اونین تو بھابری کے مینز سبزہ سیڈ رہتا ہے اس کا پودہ ہوتا ہے اس کے پتے تو اس میں میں نے تھوڑا سا جیرہ سابجیرہ تو اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس کو میں گرائنڈ کر لوں گے تو ابھی پیشٹ بن کے تیار تھا تو ابھی میں لے لوں گی ایک پرات اس میں میں نے ڈال دیا ڈیڑھ گلاس بیشن کے تو اکورڈنگ بائی پتے تو میرے پاس پتے کی کوئنٹیٹی زیادہ تھی تو اسی لئے میں نے زیادہ بیشن لیا ہے آپ بیشن کے کوئنٹیٹی ایسے بھی زیادہ ہی رکھیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بہت ہی اچھے سواد لگتے ہیں تو اس میں میں سپائیسی ایڈ کر رہے ہوں اس میں میں نے پیشٹ پیڈ ایڈ کر دیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا حلدی پاوڈر نیامک گرم مسالہ بیرچی پاوڈر دھنیا پاوڈر تو آپ ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ باکس میں جرور پتائیں تو یہ میں نے اجوائن کو کرس کر کے ڈالا ہے تاکہ آپ کے پیڈ میں گیس نہ بنیں جرور اس کو ایڈ کرنا ہے اور یہ ہے ہنگ اس کو بھی آپ جرور ڈالیں تو اس سے آپ کو ایسے ڈیڈی بغیرہ کی پرابلم نہیں ہوگی اور اچھے سے آپ کو پتروڑے جو ہے ڈائیجیسٹ ہو جائیں گے تو ابھی میں اس کا جو ہے پیشٹ بنا لوں گے ایسے پانی اس میں ایڈ نہیں کرنے تو زیادہ ہی پتلا ہو جائے گا تو زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنے بیٹر اور زیادہ تھک بھی نہیں میڈیوم میں ہی تو اس سے میں نے جو پیشٹ کیا تھا اسی سے میں اس کو فیلال ملا رہی ہوں اگر مجھے جرورت لگی گی تو میں اس میں پانی ایڈ کروں گی تو یہاں پہ بیٹر تیار تھا جس کو میں نے ایک باؤل میں ٹرانسپر کر دیا ہے تو ابھی ہم پتوں میں بیسن کو لگائیں گے تو پتے کو میں نے اسے بیچ سے کٹ کر لیا اور ہاتھ سے میں بیسن اس میں پورے لگا دوں گی تو اچھے سے لگانا ہے جتنا زیادہ آپ اچھے سے لگاؤ گی اتنا زیادہ اچھے سے نمک کا ٹیسٹ بھی آتا ہے نہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ بیچ بیچ میں لگاتے ہیں صحیح سے پروپر نہیں لگاتے تو ٹیسٹ پھر اتنا اچھے سے نہیں آت پاتا ہے تو ابھی میں نے دوسرا پتہ بھی ایڈ کر لیا تھا پتے کا سائز جو ہے بہت بڑا تھا بٹ یہ ہے کہ صافٹ تھے بہت اچھے تو باریس ابھی بیسن لگا دیں گے آپ لوگ کیسے بناتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں تو یہاں بھی لکس بھی دیکھ رہا تھا ماں مجھے ایک بار لگانے دو کیسے لگانا ہے میں اپکی ٹرائ کرتا ہوں تو ایسے فولڈ کرنا ایک طرف سے اور اس کے اوپر بھی اچھے بیسن کو لگا دینا ہے تو دیکھئے تو میں نے زیادہ پتے نہیں لگا ہے اس میں 4 5 پتے لگا ہے اگر آپ زیادہ پتے کی کوئنٹیٹی کرتے ہو تب ہوں پھر فولڈ نہیں ہو بتائیں ایسے فولڈ کرنا ہے بلکل ٹائٹ تو ایسے کیا ہوگا آپ کو دھاگا لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور نہ ہی کسی چیز سے باندھ نہیں کی ضرورت ہے تو دیکھئے ایسے فولڈ کرنا تو یہاں پہ بھی تھوٹا سا فیشن لگا دیجئے جیسے گوند چھپکتا ہے بیسے چھپک جائے گا دیکھئے بلکل بھی نہیں کھولیں گے دیکھئے ایسے میں نے میں ایسے بنا دیئے تو دیکھئے کسی میں بھی کچھ لگا نہیں اور باندھ بھی نہیں بلکل ایزی طریقے سے تو ان کو میں ڈالوں گے کوکر میں پکنے کے لیے تو اگر آپ چاہیں تو ان کو مومو ویکر میں بھی سٹیم کر سکتے ہیں تو میڈیوم گیس میں رکھنا ہے ہاپ تو دیکھئے نہ گھولے نہ ٹوٹے ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار ہوئے تھے تو پکنے پکنے گھول بھی جائیں اور پکنے بھی نہیں اندر سے اچھے سر پکنے نہیں اور کچھے رہیں گے تو میں نے تاغوی میں ڈال دیا تھا مستر ڈال اور اس میں میں ان کو فرائی کر رہی ہوں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو کو لائک کریں اور پیس میں نئے ہیں تو پیس کو فالو کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تو دیکھئے کتنے اچھے بن کے تیار تھے کریسپی کریسپی تو ملتے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلی بابا